بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کیجئے اور لائک ضرور دیجئے اور ہاں اپنے لاقے کے کیلے کا ریٹھ بھی بتا دیجئے چلے بسم اللہ کرتے ہیں تیرہ سو روپے ماشاءاللہ بہت سپیشل کیلے پر نیلامی اور بگیا ست ست سو روپے ساڑھے نو سو روپے کا یہ بے کا تقریباً اس میں ہے دس بارہ درجن ساڑھے بارہ سو نو سو روپے کا بکہ بیس روپے سور کمیشن ہے نو سو روپے درجن اٹھے ساڑھے نو ساڑھے نو گیارہ سو بگ گیا بھئی ماشاءاللہ گیارہ سو دس روے کپی مشکل کام ہے اس طرح گاڑی بیجنا ایک ایک لونگر میرے محترم دوستو بھائیو اور بہنو ریٹ آپ نے سنا تقریباً پان سو چی سو سے لے کر آٹھ سو ہزار گیارہ بار سو پندر سو روپے تک فیروخت ہو رہا ہے آپ کو بتاؤں کھیلی کی سائز فیروخت ہوتا ہے ساپ کھیلہ ہو سائز بہترین ہو تو کھیلے کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اور تیار بھی ہو اس وقت انٹرنیشنل منڈی میں اچھا کھیلہ تقریباً یہاں اگر آپ لیں گے تو یہ آپ کو پڑے گا ایک سو دس روپے سو ایک سو دس روپے درجن منڈی میں اچھا اگر آپ لونگر لیتے ہیں تو اس پر دس روپے کمیشن دینا پڑتے ہیں مثلاً آپ نے سات سو کلیا سات سو دس روپے دینے پڑیں گے اگر آپ نے آٹھ سو کلیا آٹھ سو دس روپے دینے پڑیں گے غنچہ بڑا ہو تو یہ تڑا بیس روپے زیادہ لیتے ہیں ورنہ یہی دس بیس روپے ان کا ریٹ ہے یہ یوں کاٹتے ہیں یہ دیکھ کر اس کے بعد لوگ شاپروں میں ڈالتے ہیں شاپر اپنے لانے پڑتے ہیں یا یہاں بچہ جو کڑا ہے سامنے یہ بھی مزدوری کر رہے ہیں ما شاء اللہ منڈی میں مزدوری ہے تو یہ بچہ بھی بیچتا ہے شاپر آپ شاپر لین سے اور اس میں ڈال لیں یہ کروچ ریٹ تھا آج جو انٹرنیشنل فروٹ مارکیٹ میں کیلے کے سیکشن کا تو دوستو کیلہ تقریباً سو ایک سو دس کا اچھا پڑ رہے ہیں بالکل ٹاپ کا جبکہ نارمل اور کمزور تو آپ کو پتہ کمزور نہ بھی ہو جیسے یہ چھوٹا چھوٹا کیلہ پڑا ہے تو یہ آپ کو یہاں پر تقریباً پڑتا ہے ستر اسی وغیرہ وغیرہ یہی کیلہ جب آپ کے دکان یا سٹال تک پہنچتا ہے تو آج کل ما شاء اللہ پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہیں پیٹرول روزانہ کے حساب سے بڑھتے بڑھتے اس حالت میں پہنچا ہے کہ یہی کیلہ جو ایک سو دس کا یہ بیچارے یہاں خریدتے ہیں آپ کے دکان سٹال آپ کے گھر تک پہنچتے ہوئے یہ ڈیٹھ سو ایک سو پچاس ساٹھ کا پڑ جاتا ہے اس پر کرائے اتنا زیادہ آ جاتا ہے تو دوستو یہ بات ذہن نشین رکھی ہے جو ہم ریٹ یہاں آپ کو انٹرنیشنل منڈی کا دیتے ہیں تو یہ یہاں کے ہول سیل کا ریٹ ہے مثلا آپ نے پورا ایک لنگر لینا ہوگا جیسے یہ ابھی آپ کو دکھاؤں یہ ایک پورا لنگر بک رہا ہے یہ تو یہ پورا لینا پڑے گا دس روپے کمیشن دینا پڑے گا پھر کہیں جا کر آپ کے آپ لے کر اس کو جا سکتے ہیں تو یہ یہاں سستہ ہے اگر آپ وہاں اپنے گھر کے نزدیک دکانوں سے لیں گے تو پھر یہ ریٹ بالکل بھی آپ کو نہیں مل سکتا وہ اپنے اخراجات اور مزدوری ڈال کے آپ کو دیں گے مثلا ہو سکتا ہے وہ ڈیٹسو یا ڈیٹسو سے اوپر اوپر ریٹ آپ کو بتائے کیونکہ انی ریٹ ہو کا ان کو پڑ جاتا ہے بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ پاکستان زندہ باد